موسیقی 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 تو یہ ہمیں ایک کلو لگے گا تو ہم نے یہ سکھیوی مکعی ایک کلو لی ہے دو کلو ہمیں سادے گہوں لگے گے یہ ہم نے گہوں لیا ہے دو کلو گہوں ایک کلو مکعی اور آدھا کلو ہمیں یہ سادے والے چنے لگیں گے اس طرح کے یہ ہمیں آدھا کلو لگے گا تو آپ اس کی قانٹیٹی یاد رکھیں تو ان تینوں کو ملا کے آپ پسا لیں ہم نے آپ کو جو مکعی ایک کلو مکعی اور دو کلو گہوں اور آدھا کلو چنہ بتایا تھا اس کا آٹا ہم نے پسا کر گننی سے منگایا ہے تو وہ کچھ اس ٹائپ کا ہوا ہے بس ہم نے اسے روہ ٹائپ پسایا ہے تو یہ بلکل ہاتھ پر ملنے پر یہ روہ ٹائپ لگنا چاہیے بس اتنا ہی ہمیں موٹا آٹا چاہیے تو یہ ہم نے پانچ کپ آٹا لیا ہے یہ گرام میں اگر دیکھا جائے تو یہ لگ بھگ پانچ سو چھس سو گرام کے خریب ہے تو ہم نے یہ آدھا کلو کی حساب سے ہمیں جو جو چیز لگیں گی تو ہم بتاتے ہیں اگر آپ ایک کلو آٹے کی حساب سے بنا رہے تو ہم جو بھی گھی نمک سوڈا جو جو لے رہے ہیں وہ آپ اس کا ڈبل لیں تو یہ ہم آدھا کلو کی حساب سے بنا رہے ہیں تو ہم نے بلکل دیڑ ٹیسپون نمک لگے گا ہمیں یہ تین ٹیبل سپون ہم نے دیسی گھی لیا ہے یاد رکھیں اس میں دیسی گھی بہت ہی امپورٹٹ ہے کیونکہ یہ گھی ڈالنے سے یہ ایک دم کرسپی بھی بنتے ہیں اور اس میں اصلی گھی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیکھیں ہم نے آدھا ٹیسپون ہمیں کھانے کا سوڈا لگے گا یاد رکھیں ہم بیکنگ سوڈا یوز نہیں کر رہے ہیں ہم کھاتا سوڈا جسے کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں وہ بلکل ہم آدھا ٹیسپون لیں گے آدھا کی حساب سے اگر آپ کا آٹا تھوڑا پرانا ہے آٹ ڈس دن تو پھر آپ تھوڑی کانٹیٹی کھاتا سوڈے کی بڑھا دیں اور ایک ٹیسپون ہمیں پیسا زیورہ لگے گا اور ایک ٹیسپون ہمیں اجوائن لگے گی اور پانی ہم جتنا لگے گا آپ نہ ڈالیں گے یہ آٹا جن بہنوں کو اس طرح کا آٹا کہ اگر آپ اس طرح گرنی سے نہیں پیسا سکتے آٹا تو آپ روے سے بھی کس طرح دال بھاٹی بنائیں روا اور جہوں کے آٹے سے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جن بہنوں کے پاس اگر اس طرح کا آٹا نہیں ہے تو وہ بہنیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کپ جہوں کا آٹا لیا ہے آدھا کپ ہم نے یہ موٹا والا روا لیا ہے اگر آپ کے پاس موٹا والا روا نہیں ہے تب بھی آپ پاریک روا بھی لے سکتے ہیں تو ہمیں بلکل 1 4 ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم کھاتا سوڑا لگے گا اور بلکل ہم نے 1 4 ٹی سپون اجوائن لگے گے اور 1 4 ٹی سپون زیرا لیا ہے بلکل چٹکی بھر زیرا چٹکی بھر ہم نے اجوائن لیا ہے اور یہ نمک بھی ہم نے 1 4 ٹی سپون نمک لگے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم کون والا آٹا گن لیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ نمک جو رکھا تھا یہ ڈال دیں گے ہم تھوڑا بچا لیں گے اگر ہمیں چکنے پہ کم لگا تو ہم ڈال دیں گے یہ زیرا پوڑا اور یہ اجوائن اور یہ کھاتا سوڑا ان سب کو ڈال کے اس میں پھر ہم گھی ڈال دیں گے جن کے پاس میجرمنٹ اس طرح کے چمچ نہیں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کھانے کا چمچہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل تین ٹیبل سپون اتنا دیسی گھی ڈال دیں گے یہ باقی کا ہم روے والے بھاٹی میں ڈال دیں گے چلیے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اس طرح سے مکس کر کے پانی ڈال دیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے گوننے پر یہ ہاتھ کو زیادہ چپکتا نہیں کیونکہ یہ بہت ہی موٹا موٹا اور ایک دم کورکورا ہوتا ہے یہ آٹا اسے بھاٹی بہت ہی ٹیسٹی اور کریسپی بنتی ہیں چلیے اس اچھے سے گھن لیں گے دیکھیں کچھ اس طرح کا اس کا ڈو ہمیں چاہیے نہ بہت زیادہ سکت نہ بہت زیادہ نرب بلکل تھوڑا چپاتی کے لیے جو گونتے ہم ڈو اسے تھوڑا ہاتھ تھوڑا سکت گونہ ہم نے دیکھیں یہ اس طرح سے ہونے چاہیے بس اس سے ہم کم سے کم آدھا گھنٹا تو بھی اسے ایک کاؤٹن کا کپڑا ڈھاک کر اسے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اس ٹیم کی طرح کرنا ہم بتائیں گے آپ کو چلیے سے آدھا گھنٹا رکھیں گے اس طرح سے ہم اس پہ کاؤٹن کا کپڑا ڈھاک کر سے آدھا گھنٹا چھوڑ دیں آٹا روے کے بھی بھاٹی کا آٹا ہم اچھے سے گون لیں گے یہ ہم نے روہ اس میں مکس کر دیا ہے یہ بلکل پاؤ ٹی سپن نمک لیں گے ہم اور یہ ون فوڑ سے بھی کم تھوڑا کھانے کا سکت گئے تب ایک کے بعد اس میں ایک چیزہ ڈال دیں گے زیرا اور اجوائن کو بھی مکس کر دیں گے اور بلکل ہم ایک ٹیبل سپن اتنا اس میں گھی ڈال دیں یاد رکھیں آپ اس میں گھی بہت اہم اس میں گھی گھی سے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں گر آپ کے پاس اصلی گھی نہ ہو تو آپ ڈال 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 سکتے ہیں اس میں یا پھر ککنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں چلی اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے سے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اگر مارکٹ میں اگر آپ مکس ملتا ہے ریڈی میٹ خالی سادہ مکس 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 بنا سکتے ہیں وہ بہت اچھے ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کے پاس مکی کا ملتا ہے مارکٹ میں گر اور جن کے پاس نہیں ملتا ان کے لئے بہت اچھا اپشن ہے بھاٹی بنانے کے لئے روا اور آٹے سے صرف ٹیسٹ میں تھوڑا فرق آتا ہیں یہ بہت اچھے بنتے ہیں لیکن اگر میں جو بتائی آپ کو طریقہ اس طریقے سے آپ اگر گرنی سے پسا کر ہاتی بنائیں گے تو وہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ بنتی ہمیں چکنے پر نمک کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور مکس کر دیں گے بلکل چٹکی بھر آپ بھی چک کر ڈالیں نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں آ تو چلیے اسے بھی ہم 10 سے 15 منٹ ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور ہم جو پہلے گنا تھا کہ ہم کس طرح بنانا بھاٹے آپ کو بتاتے ہم جب تک اس ٹیم کی تیاری کر لیتے ہیں اس ٹیم دینی کے سٹیمر ہے تو آپ اس میں بھی سٹیم کر سکتے ہم نے اس طرح سے ایک چامل چھانی کی چھنی لے لی ہے اس پر ہم تھوڑا سے گھی لگا لیں گے برش کی مدد سے چار طرق سے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم اس پہ گھی یا اوائل نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارے بھارٹی پہ چپک جائیں اس لیے آپ اس یاس سے لگائیں جس طرح ہم کی کے ٹین کو لگاتے ہیں اس طرح پہ اس پر ہم آئل یہ گھی لگا لیں گے اور ہمیں اس طرح کا ایک گردہ لگے گا ہم نے سٹیم کے لیے پانی کو بوائل ہونی آپ چاہے تو آپ گول بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے سٹیم کر کے سفرائے کرنے سے بہت بھی اندر تک فرائے ہوتے ہیں دیکھئے اب اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے باقی کے بھی اس طرح بنا لیں اس طرح ہم یہ دوسرا والا بھی بنا لیں سٹائپ کا اس کو بعد ہم اس ٹیم ہوئے بعد اس کو کٹ کرنے والے ہیں تو چلیے ہم نے مکھئی کے آٹے والے اس طرح سے بنا دیئے ہیں اب ہم جو روا ہم نے گون کر رکھا تھا اس کے بھی بنا لیں گے اس کے ہم تھوڑے گول سائز میں بنیں گے اس بس اس طرح سے ہل کے ہاتھ سے پریس کرتے جائیں گے اس نیاٹے میں ہمارے نو دس بن جائیں گے دیکھیں یہ ہم نے چار سے پانچ بنا دیا جتنے ہمارے چھنی میں آئے بنا دیا باقی ہم بات نے اور بنا کے سٹیم کر لیں چلیے سٹیم کے لیے لے چلیے ہم نے سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ تب اس طرح سے ہم دیکھیں یہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اب اس پہ ہم چھنی رکھ دیں اس طرح سے ڈھاک لیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک اچھے سٹیم ہون جائیں جب تک یہ اندر تک اچھے سٹیم نہ ہو جائیں چلیے اسے 10 سے پندرہ منٹ ہونے دیں اسے سٹیم ہوتے ہوئے سات منٹ ہو گئے ہیں چلیے اسے ہم چیک کر لیں گے دیکھئے یہ اچھے سٹیم ہوئے ایسے ہم پلٹا دیں اسے پلٹانا ضروری ہے کیونکہ یہ صرف نیچے کے سائٹ سے ہی ہوئے ہے تو اس لئے ہم اسے پلٹانے سے اچھے طرح سے دونوں سائٹ سے اچھے سٹیم ہوتے پھ ادھر سے بھی اور پانچ منٹ سٹیم ہونے دیں گے اس کو پھر اس کے بعد اس ہم تھنڈا ہونے کے بعد اس سے پرائے کر لیں آئیل کو ہم ہم اسے کٹ کر 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 دیکھئے اسے ہم اس طرح سے چھوری کی مدد سے کٹ لگائیں گے ہمیں جتنے پتلے چاہیے ہم اس سائز کے کٹ سکتے ہیں آپ آپ کو تھوڑے ہم پتلے اس لئے کٹ رہے ہیں کہ اندر تک پرائے ہوئی دیکھئے اچھے سے بوائل ہوگئے ہیں جسی طرح یہ ہم پورے کٹ لیں تھوٹا سائز بول فرائے کر دیکھیں گے اگر یہ فرائے ہوگا اوپر آیا ہے تو اس کو مطلب یہ ہمار آئیل اچھے سے کر ہوگئے تو چلیئے پاکھی کے ہٹی کو ایک ایک کر دیکھیں تھوڑا تھنڈا کر کے ڈال اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح سٹیم کر لیں آپ بھاٹی کو اور پھر اگر آپ کو کھانا ہے تب اس پھرائے کر سکتے ہیں اس سٹیم کر 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 فریز میں رکھ لیں پھر آپ کو جب بھی کھانا آئے تب آپ اس پھرائے کر کے کھائیں کیونکہ یہ گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں ہم ایسی کرتے ہیں اس کو سٹیم کر کر ایک ڈببے میں رکھ دیتے ہیں اور جب بھی ہم کو لگا تو اس سے ہم بات میں دوسرے دن بھی آپ اس پھرائے کر سکتے ہیں بس آپ خالی یاد رکھیں کہ اس کو سٹیم کر کر رکھ اس طرح سٹیم کر 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 ہم golden brown ہونے تک فرائے کریں گے 5 سے 6 منٹ تک فرائے کر ہمیں اس بہت زیادہ آنج پہ نہیں فرائے کر نا ہے اس سے میڈیم رکھ نا ہے آنج کو یہ کیسے ٹائم لگتا فرائے ہونے کے لیے تو اسے 5 سے 6 منٹ لگ جاتے ہے فرائے ہونے کے لیے اسے پرائے ہوتے ہو 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں چلیے اب اس ہم اکال لیں گے دیکھ ہمیں اس ٹائم کے ہی golden فرائے کر لیں اس پورے اسی طرح فرائے کر لیں دیکھ روے والے کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اس کو بھی اس طرح سے پرائے کر دیں گے تو چلیے اسے بھی 5 سے 6 منٹ ٹا پرائے کر لیں گے ڈال بنانے کی ہم جو جو چیزیں لگیں گے سب سے پہلے ہم ڈال لگے گے تو ہم نے ایک کپ مونکی لگے پچاس گرام ٹور کی ڈال اور پچاس گرام مصور کی ڈال لگے گے اگر آپ اور ڈال چنی کی ڈال آئٹ کرنا چاہتے تو آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے یہ تینوں ڈال لی ہے اس سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو اس لئے ہم نے چنی کی دال پوڑا لگے گا ایک ٹیبل سپن ہم نے دھنی کی بکنی لی ہے اور ہم نے چار پانچ ہری مرچ اور کوت مرچ لی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا رفلی موٹا موٹا پسکے ڈال لگے اور ایک ٹاماٹر لگے گا اور پیاس لی ہم اور کڑی پتہ لگے گا ہمیں سب سے پہلے ہم شروع میں بگار میں تیز پتہ لگے گا ہمیں دو سوکی لال مرچ لی دو لانگ بلکل ون فور ٹی سپون ہنگ لگے گا ایک ٹی سپون زیرہ اور آدھا ٹی سپون ری لگے اور دیسی گھی لگے لگے بگار کے لئے تھوڑا سپن کوکنگ آئل بھی ڈال لگے ہم نے ایک ٹی سپن دیسی کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں جو گھی رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اچھے سی میرٹ ہونے دیں گے دو ٹی سپن ہم نے کوکنگ آئل اور دیسی گھی ڈال دیا ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پیاز رکھی تھے یہ ڈال دیں تھوڑا اسے ہلکا گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے جو یہ جیرہ رائی رکھا تھا وہ ڈال دیں یہ ہلکی سپرائی ہو گئی ہیں اب اس میں ہم یہ جو تیز پتہ لاؤنگ اور زیرہ رائی اس طرح سے ہم اس توڑ کے ڈال لیں اور یہ ہری مرچی کوت میر لی سوئے اس طرح سے رف لی پس لیا ہم نے موٹا موٹا آپ مرچی آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال اور نمک ہم ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیں تھوڑا اس خوشبو آنے تک ایک دیڑ مینیٹ اس اچھے سے پرائے ہونے دیں جب تک اس میں خوشبو ہوگا اس کے با دی کڑی پتہ رکھا تھا اس ہم نے ایک کڑی لی سے دس بار کڑی پتے ڈال لیں اور ایک دو مینیٹ بھون لیں گے اس کے با اس میں آدھ رکلیسن کا اور بھون لیں گے یہ جو ٹاماٹے رکھے تھے ہم نے کاٹ لیا تھا چاپ کر رہا تھا اس کے بعد اس میں ہینگ رکھا تھا یہ ڈال لیں گے ایک ٹی سپن اتنا نمبر ڈال مکاب چکر ڈال اچھے بھون لیں گے سب مسالوں کو اس کے بعد اس نے ہم دال کو تھوڑا دس ڈال 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 سے تھوڑا اتنا اوپر پانی رکھا ہے کیونکہ ہمارے ڈال بھیگی ہوئی ہے اس لیے یہ جلدی ڈگل جائے گی چلیے اس سے تین سے چار سیٹی ہونے تک گلنے دیتے ہیں دیکھئے ہماری ڈال اچھے سے گل چکی ہے اسے بس ہم تھوڑا اور پانی ڈال کر اسے ہلکا سا گھوٹ لیں گے بس اس طرح سے اسے چمچے کی مدد سے ایک کپ پانی ڈال دیں گے اسے پان سے چھے منٹ باindest индína نہیں ڈال دیں گے کیونکہ اسے پان سے چھے منٹ با準 ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ٹھےسا بنانے والے ہیں تو یہ ٹھےسا اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی رکھتا ہے دال بھاٹی کے ساتھ تو یہ ہم نے آدھا کپ مونگ پھلی لی ہے یعنی کہ سینگ دانے سے بھون کر اس کا چھلکہ نکال لیا ہے اور یہ چھے ساتھ ہری مرچیاں دو سوکی لال مرچیاں اور آٹ ڈس کلیاں لائسن کے لگے گئے تو اس کو بھی ہم موٹا موٹا رفلی پس لیں گے اور پھلی کو بھی رفلی پس لیں گے دیکھئے ہم نے یہ ہری مرچی لائسن اس طرح سے موٹا موٹا رفلی پس لیا تھا جار میں اور یہ پھلی کو بھی ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا رفلی ہلکا سا پس لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہ پھلی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھا سا فرائے ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں ہم ہری مرچی ڈالیں اسے ہم نے بھون کر لیا تھا لیکن پھر بھی ہم اس سے تھوڑا اور ہلکا سا فرائے کریں گے تیل میں یہ ہماری پھلی اچھی سے گولڈن ہو گئی ہیں اب اس میں یہ ہری مرچی لائسن جو رکھاتا ہو گئی گیس کو بجالیں اس میں تھوڑا سا ملکل آدھا تیسپنٹنا نمک ڈال لیں ملکل آدھا تیسپنٹنا نمک ڈال لیں اور اسے اچھا سا مکس کر دیں چلیے یہ ہمارا ٹھے سا تیار ہو گئے ہیں چلیے لیجئے ہماری ڈال بھاٹی تیار ہے آپ اسے ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور اپنے فرین سے بھی ضرور شیئر کریں اور مجھے ضرور بتائیں آپ کی ڈال بھاٹی کیسے بنی چلیے ہم آپ کو ایک اس سے توڑ کر بتائیں گے اس طرح سے اسے کس طرح کھایا جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس طرح سے اسے توڑ لیں پھر اس میں یہ طرح سے ڈال کو ڈال دے تو دیکھئے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنی ہے تو آپ ضرور اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ